بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفور 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو گیارہ ہزار ایک سو آٹھ کانسٹیبل کی برتیاں ہیں ان برتیوں کے اوپر بائی انٹرویو ہونا ہے آل آوردہ سندھ سے امیدواروں کا وہ امیدوار جنہوں کا فیزیکل پاس ہوا اس کے بعد ان امیدواروں نے اچھے نمبروں کے ساتھ اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کیا اور اب جو ہے انٹرویو کی طرف معاملات ان کے بڑھ رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں نوجوان انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں بھائی اگر آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ کو انٹرویو کی تیاری تو کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر معاملات کیا کیا ہونے اس حوالے سے نہیں پتا تو آپ کی تیاری کرنے کے باوجود بھی آپ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں فس سکتے ہیں اور پریشان ہو سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو مزید چیزیں جو یہ کیلئر کرنے والا ہوں تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے یہ معاملات کو سمجھیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنا انٹرویو کالیفائی کریں گے اچھے نمبروں کے ساتھ لیکن مزید معلومات کی طرف ہم ساتھ ساتھ بڑھیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ساتھ میں دیوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو آن تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح آپ کی بھرتی کے پروسیس کے وارے سے جو بھی معلومات اور جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ چینل کے طرح آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے بھئی آپ لوگوں نے جب آپ کا انٹرویو ہونا ہے تو آپ لوگوں سے مضمون لکھوایا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے مضمون لکھنا ہے مطلب کہ ایسے لکھنا ہے تو بھئی جب مضمون لکھنے کے بعد جب آپ کی کوپی وائے وائے لینے والے افسر کے پاس جائے گی تو وہ سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غور سے چیز سمجھیں تو جب اسی لئے کہنے کا مقصد یہ ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے جب آپ انٹرویو کے لئے جائیں اور آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو یہ چیز لازمی کریں جب آپ کو کوپی دے دی جائے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ مضمون لکھتے وقت ایسے لکھتے وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جو انٹرویوور ہے جو وائیوہ لینے والے افسر ہیں وہ جب آپ کی کوپی ان کے پاس جاتی ہے تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ امیدوار نے جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے جو ایسے لکھا ہے مثال کے دور پر جو آپ کو ٹوپک دیا ہے اس ٹوپک سے کتنا میچ کر رہا ہے کیا کنسنڈ ہے ٹھیک ہے اس سے میچ ہو رہا ہے اس ٹوپک کے مطابق یہ چیزیں میچ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں یہ چیک کی جاتی ہیں یا آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ اپنے آن وڈ میں بھی لکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ٹوپک دیا گیا ہو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو یونیک ہوں ٹھیک ہے جو یونیک ہوں جو اس سے میچ کر رہی ہوں اور جو کوشش کریں ایسی چیزیں ہوں جو انٹرویور کو جو ہے مطلب انٹرویور کو انگیج کریں وہ دیکھیں ہاں بھائی نہیں یہ یونیک چیزیں ہیں اور جو ہے یہ بچے نے قابلیت کے ساتھ لکھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جب انٹرویور کے پاس کوپی جائے گی تو وہ یہ چیک کرے گا ٹھیک ہے جب وہ چیک کر لے گا تو پھر آپ کو جب امیدوار کا انٹرویور ہو رہا ہوتا ہے تو بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا انٹرویور پولیسی ہے انٹرویور پولیسی کے مطابق سائیکولوجیکل طور پر بھی ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن بھئی یہ سائیکولوجیکل طور پر آپ کو چیک کس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کو امیدوار کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ سوال سائیکولوجیکل طور پر چیک کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ گھوڑ سے سمجھنے والی بات ہے بھئی آپ جب انٹرویو دے رہے ہوں گے انٹرویور افسر ہی آپ سے جو ہے سوال کرے گا تو وہ کس طرح کے سوال ہوں گے کہ آپ کو سمجھ جانا ہے کہ بھئی یہ سائیکولوجیکل طور پر مجھے چیک کیا جا رہا اور میں نے صحیح طریقے سے جو ہے جواب دینے بھئی جب انٹرویور آپ کو بٹھائے گا بٹھانے کے بعد جو ہے جب آپ سے کچھ چیزیں پوچھ لے گا تو پھر وہ جو ہے دو سے تین سوال اگر وہ کرتا ہے آپ سے تو وہ یہ سوال کرے گا کہ آپ سے جو ہے آپ سے پوچھے گا آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ بولیں گے میں یہاں پر رہتا ہوں تو فوراں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں آپ کے والد یہ کرتے ہیں تو فوراں آپ سے جو ہے وہ دوبارہ سے یہی پوچھ لے گا کہ آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ کا گھر کہاں پر رہے گھر کہاں پر رہے ٹھیک ہے جب آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی ہوئی آپ بلیں گے میں نے میٹرک کی ہوئی تو میٹرک میں کتنے نمبر ہیں آپ بتائیں گے میں نے میٹرک میں جواب دینا ہوتا ہے اس سے آپ کے حادث دماغی اور سائیکولوجیکل طور پر آپ کو چیک کیا جارہا ہوتا ہے اور آپ کو اسی دوران پتہ لگ جانا چاہئے کہ بھائی یہ سوال اس لیے ہو رہے ہیں کہ مجھے سائیکولوجیکل طور پر چیک کیا جا رہا ہے اور کافی بڑی تعداد میں امیدوار جو ہیں وہ غلط فہمی میں نہ رہے کیوں نہ رہے بھائی کیونکہ یہ جو سائیکولوجیکل طور پر امیدوار کو چیک کیا جائے یہ تقریباً ہر انٹرویو میں ہوتا ہے صرف پولیس فورس نہیں تقریباً ادر جو ہے دپارٹمنٹس ہوں یا ادر فورسیز ہوں ان میں بھی یہ چیزیں جو ہے چیک کی جاتی ہے تو آپ نے منٹلی طور پر ان چیزوں کے لیے پریپیئر ہو کے جانا ہے انٹرویو آپ کا بہت اہم اور آخری جو ہے اسٹیپ پہ آپ اس کو سمل کے کریں گے ساری چیزیں سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ قابلیت کے ساتھ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کو یہ سیٹ نازل کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری نہیں ہوگی تو جو باتیں بتائیں یہ اس پہ عمل کریں اس کو سیریس لیں اور چینل پر رکھیں نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن نیو اپڈیٹس کے صدا ہوں گے دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ